اسلام علیکم فیہرز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں میں آج آپ کے لیے منگو ڈیزرٹ کی ایک ایسی ریسیپی لے کے آئے ہوں جسے آپ نے نہ تو کوک کرنا ہے نہ ہی اپنے سے بیک کرنا ہے انشاءاللہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور ضرور بنا کے ٹرائے کیجئے گا مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی میری ریسیپی تو چلے آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس آسان سی ریسیپی کو یہاں میں مینگو لے رہی ہوں مینگو کے سلائسز میں ایسے کٹ لوں گی میں نے کٹر کے ساتھ کٹے ہیں جو ڈونٹ کٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ میں نے اس کی شیپ بنائی ہے بڑے سائز کا میں نے مینگو لیا تھا اس کے ایسی میں نے پیس کٹ کے گھٹلے سے لگ کر کے تو میں نے اس کی شیپ بنائی ہے آپ چاہے تو آپ اس کی سی ریپ اس سے نائف سے کٹنگ بھی کر سکتے ہیں کوئی اور شیپ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں میں بسکٹ لے رہی ہوں بسکٹ میں نے یہ میری بسکٹ لی ہیں وہ مٹھے زیادہ نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ہم مینگو بھی ڈالیں گے ڈیزرٹ میں تو مٹھا بہت زیادہ ہو جائے گا تو آپ چاہے کوئی اور بسکٹ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے میری بسکٹ ڈالے ہیں اور ان کو میں یہ گرینڈ کر رہی ہوں اچھے طرقے سے پاورڈر فارم میں ہمیں چاہیے یہ دیکھئے بہت اچھے طرقے سے یہ گرینڈ ہو گئے ہیں اب میں نے ایک بول میں کنورٹ کر رہی ہوں بول میں کنورٹ کرنے کے بعد یہ میں بٹن لے رہی ہوں بٹر یہ ون تھرڈ کپ ہے ون تھرڈ کپ میں نے اس میں بٹر ایڈ کی ہے کیونکہ ہم نے اس کی ایک بہت سمودھ سی لیئر بنانی ہے یہ بسکٹ کو میں اچھے طرقے سے بٹھا رہی ہوں اس کی فائن سی ایک لیئر بنا رہی ہوں یہ دیکھیں بہت اچھی سی ہے کہ اس کی لیئر بن گئی ہے اب اس کے اوپر ہم نے ڈالی ہے بیٹ کی ہوئی ویپ کریم ڈالی ہے ہم نے ویپ کریم کا ہم نے بہت اچھے سے بیٹ کر لیا تھا اس کے بعد ہم نے یہ بیٹ کی ہوئی کریم کی لیئر لگا رہے ہیں اس کی لیئر کو بھی بلکل سمودھ کرنا ہے یہ دیکھیں باہر سے بلکل نظر آ رہا ہے کہ ایک جیسی تیہ بسکٹ کی ویپ کریم کی بھی اب میں نے مینگو کی پیوری بنائی تھی مینگو کی پیوری میں ہے اس کے پر ڈال رہی ہوں میں مینگو پیوری کو بھی آپ نے اسی طرح سیٹ کر لینا ہے جس طرح ہم نے ویپ کریم کو یا بسکٹ کی لیئر کو ہم نے سیٹ کی ہے آپ چاہے تو مینگو کے سلائسز بھی اس میں کٹ کے اس کی لیئر بھی بنا سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ میں پیوری اگر ڈال رہی ہوں تو آپ کو بھی پیوری ہی ڈال رہی ہے یہاں ہاں یہ ہماری 3 لیئرز ریڈی ہیں اور اس کو بنا کے ریڈی کر کے میں نے تھوڑی سی دیر پندرہ سے بیس منٹ کے لیے فریج میں رکھا تھا اسے اس کے بعد میں اس کی ڈیکوریشن کی ہے میں نے یہ سلائسز کی جو میں نے آپ کے سامنے کٹنگ کی تھی ان کو میں نے ایسے سیٹ کی ہے اور ایک سائٹ پہ میں نے یہ جیلی بنا کے اس میں سیڈز ڈالے ہیں میں نے اس ڈیزرٹ کو بنایئے گا اور ضرور بتائیے گا آپ کو کیسے لگے اب عام ختم ہونے کا سیزن ہے تو اس ڈیزرٹ کو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب میں چینل تینکیو اللہ حافظ موسیقی